اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد سب بندوں کے حقوق میں سب سے اہم حق وہ والدین کا حق تو فرمایا کہ وَلَا تَعُقَّنَّ مَالِدَيِّ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کر والدین کا عدب وَا دِلَدِينَ کا احترام یہ سکھایا جا رہا ہے قرآن بات میں بھی بار بار آئے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبَدُو إِلَّا بِلِلَّا وَبِلْوَالِدَيْنِ حِسَان پھر والدین کے ساتھ احسان کرو یہ اللہ نے حکم دیا اور ایک جگہ فرمایا کہ ان میں سے یہ دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو پھر ان کے ساتھ اس نے صلوق کرو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ ان کے سامنے اُفْ بھی نہ کر وَقْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُلِّ مِنَ الرَّحْمِ ان کے لئے اپنے بازو جھکائے رکھیں والدین کا عدب سکھا ہے بھائی چند یہ جو والدین کی جس گھر میں بے عدبی ہوگی نا اس گھر میں بے سکونی آ جائے اس گھر میں کبھی سکون نہیں آسکتا جہاں والدین تکلیف میں آگے جہاں والدین کو ستایا جاتا ہے جہاں والدین کی بے اقرامی کی جاتی ہے تو پھر اس گھر میں سکون نہیں آسکتا ندد سزا ملتی ہے والدین کو ستا نہیں اور والدین کے عدب احترام پر برکتیں رحمتیں اللہ تعالیٰ اطاف کریں